شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے ہول لپیٹ کر لیٹنی والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھو اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو اور مت احسان کرو اس خرص سے کہ زیادہ فیدہ حاصل کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو پھر جب پھوک ماری جائے گی سور میں تو یہی دن ہوگا بڑی مسئبت کا دن کافروں کے لیے جس میں ذرہ بھی آسانی نہ ہوگی چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے پیدا کیا میں نے اکیلا اور دیا اس کو دھیرو مال اور بیٹے حاضر رہنے والے اور رحم وار کی اس کے لیے سرداری کی پھر بھی وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ تو ہے ہماری آیاز سے سخت اناد رکھنے والا ان قریب میں چڑھاؤں گا اس سے ایک کٹھن چڑھائی واقعہ یہ ہے کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی سو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنائی اس نے پھر اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنائی اس نے پھر نظر دھڑائی پھر پیشانی سکڑی اور مو بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے نہیں ہے یہ مگر انسانی کلام ان قریب ہم جھونک دیں گے اسے جہنم میں اور کیا جانو تم کیا ہے جہنم وہ جو نہ باقی رہنے دے اور نہ چھوڑے جلسہ دینے والی خال کو اس پر مقرر ہیں انیس کارکن اور نہیں بنائے ہم نے دوزک کے یہ کارکن مگر فرشتے ہی اور نہیں بنائے ہم نے ان کی تعداد کو مگر ایک آسمائش کافروں کے لیے تاکہ یقین کر لیں اس کا وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی کتاب اور بڑے ایمان والوں کا ایمان اور نہ شک میں رہیں وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب اور اہل ایمان اور کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کیا چاہتا ہے اللہ اس مثال سے اسی طرح اللہ گبراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے اور نہیں جان تیرے رب کے لشکروں کو کوئی سوائے اس کے اور نہیں یہ دوزگ کا ذکر اگر ایک نصیحت آدمیوں کے لئے ہرگس نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے یقیناً یہ دوزگ ایک آفت ہے بڑی آفتوں میں سے ڈراؤا ہے انسانوں کے لئے ہر اس شخص کے لئے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے ہر شخص اپنے کمائے ہوئے عمال کے بدلے میں رہن ہے سوائے دائیں بازو والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے اور پوچھیں گے مجرموں سے کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں اور نہ کھلایا کرتے تھے ہم کھانا مسکین کو اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مل کر حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ اور جھٹلایا کرتے تھے ہم روز جزا کو یہاں تک کہ آگئی ہمیں موت سو نہ فیدہ پنچائے گی ان کو اب شفارش شفارش کرنے والوں کی آخر ان لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس کتاب نصیت سے مو مورے ہوئے ہیں گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں جو بھاگ پڑے ہوں شیر کی اہد سے بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ دیے جائے اسے کھلا سحیفہ ہرگز نہیں نیکی پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چیلنج کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی